مجھے پنڈی سے گلگت جانے کا اتفاق ہوا ہے اس روڈ پر چلنے والی روڈ لینر گاڑیاں فجر کی نماز کے لیے نہیں رکھ پاتی خصوصاً سردیوں میں ایسی صورتحال میں کیا مجھے اجازت ہوگی کہ میں عشاء کے ساتھ ہی فجر پڑھ لیا کروں اگر نہیں تو گاڑی کی سیڈ پر نماز ادا کرنا درست ہوگا طریقہ بھی بتائیں سر بات یہ کہ یہ جو ہمارے ان روڈ کے اوپر گاڑیاں نا یہ سیکیورٹی وجہ سے نا ان کے ایک سپیسیفک سٹاپ ہوتے ہیں اور اس سٹاپ سے پہلے وہ راستے میں روکتے نہیں ہیں گرمیوں میں تو بائی چانس ایسے وقت میں رکتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں میں نماز کا ٹائم جلدی ذرا داخل ہو جاتا ہے سردیوں میں ذرا لیٹ داخل ہوتا ہے تو وہ پھر سردیوں میں ان لانگ روڈ کی پندرہ بیس گھنٹے کی جو روڈ کی گاڑیاں ان میں ایشو آتا ہے تو یہ جو فجر کی نماز ہے نا جی وہ تو وقت سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے باقی نماز میں تو آپ پس ٹالرنس ہے وہ وقت ہی بہت لمبا ہے یعنی زہر کا وقت زہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے غروب افتاق تک رہتا ہے اس دوران آپ کسی بھی وقت زہر اثر جمع کر سکتے ہیں بخاری مسلم موجودہ سفر میں نبی الاسلام نے نماز جمع کی جمع تقدیم بھی سنت ہے ترمزی میں آتا ہے کہ زہر کے ساتھ اثر پڑھ لیں جمع سوری کو تو سب مانتے ہیں سینٹر میں یعنی زہر آخری وقت میں اور اثر پہلے وقت میں اور جمع تقدیم یعنی اثر کے ساتھ زہر پڑھیں یعنی اثر کے وقت میں پہلے زہر پڑھ لی پھر اثر پڑھ لی اس طرح سے مغرب اشاہ آپ غروب افتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت جمع کر سکتے ہیں مغرب کے ساتھ کر لیں گے تو جمع تقدیم ہوگی اور مغرب کا وقت جب اشاہ میں داخل ہو تو آخری وقت میں مغرب اور پہلے وقت میں اشاہ پڑھنا جمع سوری ہے اور جمع تاخیر یہ ہے کہ آپ اشاہ کے وقت میں پڑھیں تو وہ پورا فریڈم ہے ان چار نمازوں میں تو آپ کا فریڈم ہے فجر کا وقت تو جب داخل ہوگا اسی وقت فجر ہوتی ہے اس سے پہلے آپ فجر پڑھ نہیں سکتے تو اگر گاڑی نہ رکے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اشاہ کے ساتھ فجر پڑھیں گے آپ بزو کر کے بیٹھ جائیں اور آپ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو تو سیٹ پہ بیٹھے ہی اشاروں سے نماز پڑھ لیں وہ بدعود میں موجود ہے کہ نبیل اسلام جب بیسے تو فرض نماز کے لیے آپ سواری روک کے نیچے اترتے تھے لیکن یہ سواری تو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی نہ ٹرین اور نہ یہ بس ہیں تو آپ پھر وہ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھیں گے اور یہ میں دیکھتا ہوں ٹرین پہ بھی نا وہ ایسے کر کے وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں گدی کے اوپر سیٹ پہ بیٹھ کے اور یہ مسجدوں میں بھی کرسییں رکھوائی ہی ہیں وہ تو ابودود میں عدیس آئے نبیل اسلام جب رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے زیادہ بس اتنا اس میں فیزیکلی ٹچ نہیں کرنا ہوتا اشاروں سے نماز پڑھنی ہوتی بیٹھ کے فیزیکلی ٹچ نہیں کرنا ہوتا تو اس طرح سے آپ وہ نماز پھر سیٹ پہ بیٹھے اور اس میں استقبالے کی بلا اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے اگر نہیں کر سکتے ہیں ٹرین میں تو ہو جاتا ہے اس میں ذرا مشکل ہوتا ہے تو جدر ہے وہی پڑھ لیں تو نماز انشاءاللہ تعالی آپ کی ہو جائے گی تو مغربین بھی پڑھ سکتے ہیں زہرین بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملکین بھی پڑھ سکتے ہیں ایک سار اس اکیڈمی میں ہمارے ملک صاحب ہیں ہے ملک ہیں لیکن وہ خلافت کے ماننے والے ہیں ملوکیت کے نہیں انہوں نے ایک نماز اجاد کی ہے اجتہاد کر کے ملکین میں نے اس کو نام دیا ملکین سر یہ ہے کہ مغرب سے آپ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر جمع کریں پھر جیسے ہی مغرب کی ذانے ہو مغربی شاہ پڑھ لیں ایک ہی بزو میں چاروں نمازیں فارے ہیں ٹیکنیکلی غلطی ہے ملکین ہوئی نا پھر ایک بزو میں چار نماز ہیں یہ کہتے ہیں نہیں مارے بزرگ عشاء کے بزو سے فجر کی پڑھتے تھے سر تو اڑے بزرگ کے دو نمازیں ایک بزو میں پڑھتے تھے ساڑے بزرگ بزو میں چار نمازیں پڑھتے تھے زور اثر مغرب عشاء یہ بڑا امپورٹنٹ شوال ہے کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات مزید وہ یہ ہے کہ جس نے آپ نے فرمایا ہے اضیح ہے کہ وہ اجازت ہے وہ سیٹ پہ بھی پڑھ سکتا ہے موسٹ پرابیبلی بندے کا بزو نہیں ہوگا وہ ہم میں بتا آتا ہوں پہلی بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی کاؤنٹر کوسچن ہیں فریڈم کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ شروع کے کاؤنٹر کوسچن ہمارے کریٹیکل تھے اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ اتنا لمبا ہو جو ہم نے کلپ چڑھانے ہوتے ہیں تو وہ پھر یہ نہ ہو کہ بہت لمبی ہوگا اب آپ فریڈم کے ساتھ بیشتر دس گھنٹے کی بجلس کریں آپ ازاد ہیں لیکن ریلیٹڈ کاؤنٹر کوسٹن سے میں نہیں کر راتا اللہ کے فضل سے نہیں ریلیٹڈ ہے اللہ کے فضل سے آپ کے ساتھ تو ہم نے گھنٹوں کی نشستیں فیر وہ دی کی ملی ہیں آف دی آن کیمرہ بھی اور ان کیمرہ بھی ان کیمرہ باتا کیا ہوتا ہے کیمرے سے ہٹ کے لوگ سمجھے تھے کیمرے ویچ وڑ کے وہ کہتے ہیں ان کیمرہ سیشن ہے ان کیمرہ سیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کیمرہ وہاں پہ نہیں ہوگا اور آن کیمرہ ہوتا ہے جو کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہا ہو تو یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے سفر میں جی سر میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک کوئی مٹی کی تھوڑا سا ڈھیلا جو ہے نا پلاسٹک کے اندر لپیٹ کے چھوٹا سا ڈھیلا مٹی کا تو سر جہاں آپ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو ایک چھوٹا سا ڈھیلا اپنے ساتھ سفر میں رکھیں تو وضو نہیں تو سر اس کے ساتھ ہاتھ مس کر کے چہرے کا مسا کریں پھر دوبارہ مس کر کے یہ کونیو سمیز یہ کر لیں تو تیمم ہو جائے گا اور سر یہ تیمم جو ہے نا قرآن پاک میں صلوط المائدہ میں آئے یہ غسل کا بھی قائم مقام ہے ایون کوئی جنبی تھانا تو اس کا غسل بھی اتر جائے گا اور نماز دوبارہ لٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر گاڑی کی دیوار پہ اتنی گرد ہو کہ ہاتھ لگانے سے اس پہ نشان بنتا ہو تو اتنی گرد اگر آپ کے ہاتھ کو لگ گئی ہے اور یہ جیسے ہماری یہ دیوار ہے سر چونہ ہوا بھے یہ چونہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ دسٹیمپر ہوا بھے دسٹیمپر زمین کی جن سے نہیں ہے دسٹیمپر اور پینٹ پہ نہیں کریں گے چونے پہ کر سکتے ہیں اور اجتہاداً ماربل کی سل سے بھی ہو سکتا ہے اچھا اگرچہ اس میں یہ نہیں اختلاف پایا جاتا ہے ہنفی تو قائل ہیں ماربل کے ساتھ وہ کہتے ہیں زمین کی جن سے لیکن وہ ماربل پالش نہیں ہونا چاہیے بغیر پالش ٹائل تو سر فیبریکیٹڈ ہے وہ تو اوپر شیشہ ہے مٹی والی چیز سر میں نے اس لئے آپ کو کہا کلین پہ نہیں ہوگا یہاں تو ملک صاحب ہارفتے وہ ویکیوم کلینر سے سوائی کرتے ہیں باقی جو مشدوں کے گھنڈے کالین ہیں جن کو یوں مارنے سے دھوڑ اٹھتی ہو تو اس سے تیمم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ویسے صاف سے صاف کالین کو لو جی سر یہ بھی لے جائے توفہ انجین فکہ انجین رنگ صاف سے صاف کالین کو بھی اگر آپ اٹھائیں نا اس کے نیچے بڑا پاودر والی مٹی ہوتی ہے صاف سے صاف کالین ہوتی ہے نا وہ نیچے بیٹھ کیوں گے آپ اوپر سوائی کرتے رہتے ہیں وہ نیچے بیٹھتی رہتی ہے تو آپ کالین اٹھائیں نیچے سے مٹی صاف ستری مٹی ہے جناب تو یہ ہوں کر رہے ہیں اچھے یہ لپڑنی نہیں ہوں دی آپ نے مٹی بھی آتھ رکھا اور مٹی کو یوں جھاڑیں گے جسنا آپ سر کا مسا کرنے کے لیے پانی ڈال کے پانی گراتے ہیں صرف گیلہ آتھ پھیرتے ہیں ادھر بھی آپ نے مٹی اللہ آتھ نہیں بھی بٹی کو جھاڑنا ہے یوں 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 نہیں ایسے تو اس کے ساتھ بھی یوں چہرے کا کر لیا اور جہاں جہاں پہ آپ نے دونوں ہوتا ہے ماما ہاتھ پہنچے اور دونوں ہاتھ کونیو سمیت سر کا اور پاؤں کا نیس میں ہوتا غسل کی جگہ جو تیمم کریں اس کا بھی وہی طریقہ ہے اور غزو کی جگہ تیمم کا بھی وہی طریقہ ہے اور صرف مسئلہ 42 میرا آج سے تقریباً سات سال پہلے کا ریکارڈڈڈ ہے ڈیٹیلڈ غزو غسل استنجا ٹھیک ہوگے